شیخ محب اللہ علیہ بادی المعروف دادا میاں والد کا اسم گرامی شیخ مبارس فاروقی ہے دادا میاں اپنے معاثرین میں علوم زاہر و باطن میں ممتاز صاحب نظر صوفی متبہر علم دین تھے آپ کا سلسلہ نصب خطب الاقتاب شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی کے واسطے سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے آپ کی ولادتیں با سعادت دو سفر نو سو چھانبے ہجیری یکم جنوری پنہ سو اٹھاسی اسوی کو سید پورا خیرہ باد آوہد میں ہوئی تحصیل علم کے لئے لاہور گئے اور وہاں مفتی عبدالسلام لاہوری سے تکمیل درس کیا اور الہاب بعد آگئے آپ گنگو شریف سہارن پر جا کر سلسلہ چشتیاں میں شیخ ابو سعید گنگو ہی سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے ایک مدت تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر ذکر و فکر ریاضت و مجاہدے میں زندگی بسر کی یہاں تک کہ معارفت حقیقی کے دروازے آپ پر کھل گئے گنگو شریف سے لوٹ کر ایک زمانے تک اپنے وطن میں رہے پھر الہاب بعد جا کر برسو خلق خدا کی ہدایت میں مصروف رہے تذکرہ علمائی ہند میں ذکر ہے کہ علم تصوف میں آپ کی تحقیقات اجتہات کا درجہ رکھتی ہے شیخ محب الدین ابن عربی کو شیخ اقبر اور شیخ محب اللہ کو شیخ قبیر کہے تو بجا ہے آپ کی مشہور تصانیف یہ ہے شراف اسوس عربی شراف اسوس فارسی رسالہ وغیرہ وغیرہ سرکار محب اللہ دادا میاں رحمت اللہ تعالی نے اپنا جانشین سید شاہ محمدی رحمت اللہ تعالی علی کو بنایا سید شاہ محمدی رحمت اللہ تعالی علی شیخ المشایخ مولانا محب اللہ دادا میاں رحمت اللہ تعالی علی کے مرید و خلیفہ ہیں آپ کا مولد مسکن امروحہ مگر گیارہ سو ساتھ ہجری میں با مقام اکبر آباد میں وفات پائی وہیں آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے آپ کے بعد حضرت شاہ عز الدین امروحی آپ کے جانشین و خلیفہ ہوئے سرکار دادا میاں رحمت اللہ تعالی علی کے شہزادگان نے بہاتر گنج اللہ حباد میں ایک خانکہ بھی قائم کی اور خانکہ کے ساتھ ہی ساتھ ادارہ بھی قائم کیا جو آج تک جاری و ساری ہے سرکار دادا میاں کا وصال نو رجب دس ہزار انٹھاون ہجری تیس جولائی سولہ سو اٹالیس ایسیوی کو علیہ آباد میں ہوا اور وہیں آپ کی آخری آرامگاہ بنی